بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ خطے میں کرائے کے گھنڈے کا کردار ادا کر رہا ہے جسے کچھ لوگوں نے ناپسند کیا اور مجھے پرسنل میسیجز میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے آج کی اس ویڈیو کے احتتام میں میں ضرور دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ بھارت کس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہے اور کرائے کے گھنڈے کا کردار نبھا رہا ہے اور اس کے اس کردار کی وجہ کیا ہے ناظرین انگریز ایک بہت ہی چالاک اور مکار قوم ہے جب ان کو اندازہ ہوا کہ تحریک ازادی کی شدت کو کنٹرول کرنا اب ہمارے بس میں نہیں تو انہوں نے برے سے گیر پاک و ہند کو ازادی دینے کا فیصلہ کیا اور اس لیے انہوں نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ یہاں بسنے والے لوگ ازادی کے بعد بھی ہمارے غلام رہیں اور خطے کی غیر منصفانہ تقسیم کی جس کے نتیجے میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے ہمیشہ دست و گربار رہیں اور موشی اعتبار سے کبھی سر نہ اٹھا سکیں پاک بھارت تعلقات پر اگر نظر ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ انگریز اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا بھارت کی کم فہمی کے باعث ان دونوں ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں اور متعدد چھوٹی بڑی جھڑپے بھی جس کے باعث ان دونوں ممالک میں تعلقات کبھی بھی مستحکم نہ ہو سکے اور اسی وجہ سے ان دونوں ممالک میں ہمیشہ اقتصادی بے یقینی کسی کیفیت تاری رہی پاکستان میں حالیہ حکومت کی موشی ٹیم کی کوششوں اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی انتھک محنت سے اقتصادی استحقام کی امید ہو چلی ہے مگر ایک تندرست توانہ اور ترقی کرتا ہوا پاکستان بھلا بھارت کو کیسے قبول ہو سکتا ہے سو بھارت نے شدید رویہ اختیار کرتے ہوئے خطے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے ناظرین کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کا کوئی دل نہیں ہوتا اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ملکی مفاد کو مقدم جانتے ہوئے کیے جاتے ہیں پرنس سلمان کے دورے سے بھارت کو کوئی معاشی فائدہ تو حاصل نہ ہوا مگر ایران کی نظر میں ہندوستان کا کردار مشکوب ضرور ہو چکا ہے کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات سے پوری دنیا بخوبی واقف ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سعودی ولی احد اپنے دورے کے اگلے مرحلے میں جائنا بھی جائیں گے ناظرین خطے کی حالیہ صورتحال کا اگر باریکی سے جائزہ لیا جائے تو بھارت اس وقت امران خان اور پاک آرمی کی بہترین حکمت عملی کے باعث عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور وزیر عظم پاکستان کا گزشتہ خطاب ایک بیانک خواب کی طرح قومی سطح پر بھارت کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے مودی سرکار نے الیکشن میں خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کی غرص سے پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کا آغاز کیا تاکہ الیکشنز میں خاطر خواہ نتائج حاصل کیا جا سکیں مگر خود بھارت سے بھی نرندر مودی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی جس میں جنوبی بنگال کی چیف منسٹر محمدہ بینر جی کے بیان کا تذکرہ ضروری ہے جس میں انہوں نے پلوامہ حملے کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھا دیئے ہیں ناظرین بھارت اپنی نویت کا ایک انوکھا ملک ہے جو سیکولر ہونے کا دعویدار تو ہے مگر وہاں پر جو بھی غیر ہندو ہے وہ ہمیشہ ہندووں کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتا ہے اور زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ ہندووں نے جب بھی اقلیتوں پر حملہ کیا تو ان حملوں کو ہمیشہ حکومتی سرپرستی حاصل رہی اب چاہے وہ بابری مسجد کا واقعہ ہو گجرات میں مسلم کش فسادات ہو سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ ہو سانہا چٹی سنگھ پرا ہو یا کرسچن برادری کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کا پرتشدد رویہ ہو کچھ بھی عالمی برادری سے ٹھکا چھپا نہیں اب اگر بھارت کے خارجہ محاذ پر رویہ کا جائزہ لیا جائے تو عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی اور پاکستان کے خلاف گھٹیا متاسبانہ رویہ بھارت کا ہر ایک روپ مکروح اور داغدار ہے کبھی کبھی تو سرحت پار بسنے والے غریب ہندوستانیوں پر ترس بھی آتا ہے کہ کیا ان کے نصیبوں میں ایسی ہی گھٹیا مکار اور دھوکے باز کا عادت لکھی ہے جو عام ہندوستانی عوام کو اپنے مکروح عزائم کی تکمیل کے لیے ایسے ہی مرواتے رہیں گے ناظرین جہاں پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم پاکستان کا ذائچہ دفاعی اعتبار سے دیکھیں جو کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم پاکستان کا ذائچہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے بنائیں تو اس کا تالے برج حمل یعنی ایریز بنتا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا ذائچہ جمہوری نہیں اسکری ہے یعنی دفاعی اعتبار سے مضبوط اور جب ہم پاکستان کا ذائچہ اس وقت کا بنائیں جب پاکستان دو لخت ہوا تھا بیس دسمبر انیس سو اکتر تو اس کا تالے برج سور بنتا ہے جو ماہرین علم نجوم کے خیال میں اب زیادہ مستند ہے اس کے مطابق اگر ہم پاکستان کو بطور ایک ملک دیکھیں تو ایک محبت پسند ملکی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ اس کا تالے برج سور جس کا مالک سیارہ زہرہ محبت کی علامت ہے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں پاکستان اگر ملک کی بجائے ایک شخصیت ہوتا تو دنیا اس کی محبت کی دیوانی ہوتی اب اس کے عشق میں مبتلا دیوانوں کی کوشش ہے کہ اس کو ہر صورت اپنایا جائے یا کسی نہ کسی انداز میں اسے اپنا تابع کیا جائے جس کے لیے وہ کسی بھی حربے کو استعمال کرنے سے غریص نہیں کرتے اسی تناظر میں پاکستان کو ہر اس میلی آنگ سے بچنے کے لیے اپنے دفاع کو بھی مضبوط کرنا پڑا جس کا مظر ہماری پاک افاج کی بہادری اور شجاعت کی وہ داستانیں ہیں جو اس عرض پاک کے دفاع میں قربان ہوئے اور تا قیامت نہ ہماری ماں کے جذبے ماند پڑیں گے اور نہ ان جوانوں کے جو آج بھی اس کے دفاع میں برسرے پیکار ہیں چاہے وہ اندرونی خطرات ہوں یا بیرونی پاکستان کے ذائچے میں چاہے وہ انیس سو سنتالیس کا ہو یا انیس سو اکتر کا یہ بات تو ستاروں کی روشنی میں کافی واضح ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط حدوں میں ہے اور ستارے بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پاکستان کے عسکری ادارے مضبوط دکھائی دیتے ہیں اور عوام سیسا پلائی دیوار سیارہ مریخ کا 23 مارچ تک پرجہ حمل میں قیام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالیہ واقعات کسی بھی صورت پاکستان کو کمزوری کی بجائے مزید بہتری اور مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے اور اسی عرصے میں پاکستانی دفاع میں اگر کہیں پر بھی کوئی کتاہی ہے تو اس کو فوری طور پر دور کیا جائے گا بغیر کسی نقصان کے پاکستان کے ذائچے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پڑوسی ممالک کا سیارہ کمر نوے گھر میں موجود ہے اچھے یوگ بنا رہا ہے اور پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مفائمت اور دوستی کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اس کوشش کو قطن پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور سیارہ کمر اس بات کی بھی علامت ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بغاوت یا سازش کی پو اس کو جنگجو بنا دیتی ہے یعنی عمران خان کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پاکستان کے خیلاف کسی بھی قسم کی جاریت کی گئی تو پاکستان بلکل بھی نہیں سوچے گا بلکہ اس کا رد عمل ہوگا اور بہت شدید رد عمل زائچے کی روشنی میں پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اگر میری بات پاکستان سے تھوڑا سا بھی بغض رکھنے والے سن رہے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے ناظرین کہتے ہیں کہ ہر آزمائش یا امتحان میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے تو پاکستان آج اسی امتحان اور آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے جہاں موشی مسائل کے ہوتے ہوئے خارجہ محاذ بھی ہر روز ایک نیا چیلنج لے کر سامنے آتا ہے پلوامہ حملے کے بعد تمام عالمی برادری نے اس واقعے کی مضمت کی وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس واقعے پر جو بیان آیا اور پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی ہوئی وہی موقف بھارت نے آج اپنایا ہوا ہے وہ جو ہم نے کہا تھا کہ بھارت خطے میں کرائے کے گنڈے کا کردار ادا کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت کی دوریں بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا کوئی شخص کنٹرول کر رہا ہے جبکہ اس کے برعکس روسی صدر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہیں بھی امریکی یا بھارتی موقف کی تائید نہیں کی گئی اور پاکستان کے خلاف کوئی نامناسب لہجہ اختیار نہیں کیا گیا اگر بھارت اس وقت امریکہ کا بخل بچہ بنا ہوا ہے تو رشیہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے جس کی سب سے اہم وجہ پاک چائنہ اقتصادی رہداری ہے جو پاکستان اور چائنہ کے مفاد میں تو ہے مگر رشیہ کیلئے بھی یہ منصوبہ کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں اور اس سب کے رہتے ترک صدر رجب طیب اردگان اور ملائشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا دورہ پاکستان بہت سے آقبت نہ اندیش لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے آئندہ خطے کی جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی ناں میں دنیا کی ناں ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی